ہلو فرنس میں ہوں انو لیکھا ویلکم بیکن میں چینل انو لیکھا اس کچن ریسپی تو آج میں آپ کے لئے شیئر لے کے آئی ہوں کشمیر کی سب سے فرمس سبجی دمالو جو دمالو ہے بہت ہی سوادست بنتی ہے اور اس میں پڑھنے والے سارے سیکریٹ انگیلینز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا شیئر سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو یہاں لیا ہے میں نے نئے آلو جو ابھی نئے آلو آرہے ہیں انہیں ہمیں لینا ہے اس کے دمالو بہت سوادست بنتے ہیں نہ ہو تو پھر آپ سمپل آلو بھی لے سکتے ہیں اور اس میں واش کر کے میں چھیل لیں گی تو یہاں پر میں نے پورے آلو کو چھیل لیا ہے اب فوق سے یا پھر آپ چاکو سے اس میں چھوٹے چھوٹے چھے کر لیجئے گا تاکہ جو مسالے ہیں ہمارے پورے اس آلو کے اندر چلے جائیں تو یہ آلو کو اس طریقے سے چھیل کرنے کے بعد آپ کو اسے اچھے سے فرائے کر لینا ہے تو پہلے تو میں اسے پورے آلو کو اچھے سے چھیل کر لوں گی تاکہ مسالے سب میں چلے جائیں اور اب میں ایک لوں گی پین اس میں میں کچھ مسالے پہلے روزٹ کر لوں گی تو جو روزٹ والے مسالے ہیں ان کا سواد بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمج سواف ایک چمج جیرہ اور ایک چمج میں لوں گی ہی کھڑی دھنیا جو کھڑی دھنیا پوری ہنڈر شیٹس ہوتے ہیں وہ لینا ہے اور ایک چھوٹا سا میں نے لیا ہے اس سے دالچینی کا اور دو لال مچ لیا ہے کھڑی اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے ہمارے میتھی کے دانی ہادھا ٹی اسپون ہی لیجئے گا میتھی کا اور چاویتری لیے میں نے چھوٹی سی اور اس کے بعد میں اس میں لاؤ رومی مستر شیٹ مستر شیٹ مانے آپ کے جو رائے کے دانے ہیں وہ بھی میں نے آدھا ٹی اسپون لیا ہے اور دو چار میں نے لیا ہے کالی میرچ اور دو سے تیم لاؤں اور دو سے تیم میں لیا ہے ہری الائچی اب ان سب ہی مصالوں کو ہم ہلکا ہلکا روست کر لیں گے اسے ہمیں جلانا نہیں ہے اور اسے ہلکا ہلکا روست کرنا ہے اس میں سے موشش جو ہے وہ ہٹانا ہے اور اسے اچھے سے ہم پیس لیں گے پلکل اچھے سے پیس بنا لیں گے دوسری طرح میں نے باؤں لیا ہے اور اس میں میں نے لیا ہے دیڑ کٹوڑی دہی دیڑ کٹوڑی دہی میں میں نے ملایا ہے دو چمچ کشمیری لال مچ جو اس ریسپی کی جان ہے تو اسے بلکل بھی skip مت کریے گا یہ دیکھیں یہ جو میں نے مسالے پیسے تھے روست کر کے اسے ہم ایڈ کر لیں گے ریڈی ہوا جو پاوڈر ہے اور اس میں میں ہنگ لے لوں گی آدھا چمج ہنگ لینے کے بعد اس میں کو ہم پہلے اس میں ملا لیں گے کچھ مسالے حلدی لے لیا میں نے آدھا چمج آدھا چمج دھنیا لے لیا ہے دھنیا میں نے اورگری لیا ہے اور نمک سوادلوسا اور اسے ہم کر لیں گے اچھے سے مکس تو کوئی بھی چمج سے آپ اچھے سے مکس کر لی جائے گا کہ دہی اور یہ سارے مسالے ایک سار ہو جائے بلکل سے اچھے سے ایک دوسرے پر مکس ہو جائے لنگز کوئی نہ رہے تو یہ دیکھیں ایسے آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہے دوستو میری ادھر ویڈیوز ریسکرپشن باکس میں ہیں وہاں میں نے ساری لنک دے دیئے اب وہاں جا کے میری پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو یہ ریکھیں ہمارا یہ دہی والا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہمارے نیکس سٹیپ میں جس میں میرے لیا ہے ایک پین اس میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے اب جو ہم نے پٹیٹو مانے آلو لیے تھے چھیل کے اب اسے ہم کر لیں گے فرائے یہ بہت اچھے سے آپ کو اس کو ریڈش مانے کلر آنے تب اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے ایسے کر کے آپ کو پورے آلو کو اچھے سے فرائے کرتے رہنا ہے ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھئے کیونکہ اس میں بہت سارے مسائلیں بھی پڑھنا باقی ہیں تو یہ اچھے سے ہم نے کر لیا اسے فرائے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے آپ کو اچھے سے فرائے کرنا ہے فرائے کرتے ہیں سمیں آپ اسے چھوڑیے گا نہیں تو یہ جل جائیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہمیں یہ کرنا ہے فرائے اور ابھی بہت سارے انگریڈینز ہیں باقی تو ویڈیو میں بنی رہیے گا یہ دیکھیں اب ایک سائٹ سے ہو گیا اب میں اسے دوسرے سائٹ سے پلٹا کر لوں گے یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے سے اس میں کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو لگ بھگ ہمارے جو یہ آلو ہیں یہاں پر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پورے آلو کو آپ کو اچھے سے کرنا ہے فرائے کرنا ہے اس میں کچھا بننا رہے اور اس میں مسالے بھی اچھے سے چلے جائیں کیونکہ ہم جب یہ مسالوں میں ڈالیں گے تو ہمیں دیر تک پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں اب لگ بھگ آلو ہو چکے ہیں تو میں اب اسے ایک پلٹ میں نکال لوں گے تو یہ بن بائے بن آپ کو ایک پلٹ میں اسے نکال لینا ہے یہ دیکھیں اب اس سالوں میں آپ کو ایسے کرنا ہے یہ آلو تو آپ ایسے بھی نمہ مرچی ڈال کے بڑی تریقے سے کھا سکتے ہیں اب اسی پین میں میں نے دو چمل روئن لیا ہے دو میں نے لیا ہے تیج پتہ اور یہاں پر میں نے جو ہمارے پیاج ہے نا دو پیاج کو میں نے کس لیا ہے کدو کس کر لیا ہے اور اسے ہمیں رالوں گی اور اسی میں میں مکس کر دوں گی ہمارے ادرک و لسن کا پیسٹ لگ بھگ میں نے ایک چمچ ادرک و لسن کا پیسٹ لیا ہے اب اسے ہم ڈال کے اچھے سے بھوڑ لیں گے معنی آپ کو ایسے اسے بھوڑنا ہے کہ اس میں سے جو لسن و پیاج کی جو اس میں لے وہ چلے جائے تو بھراؤن ہونے تک ہمیں ہلکا بھراؤن نیشہ سے کرنا ہے اور اچھے سے ہمیں سے بھوڑ کے اس میں سے پوری جو اس میں لے پیاج کی لسن کی وہ کھٹا لیں گے تو یہ دیکھیں تیل چھوڑنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہمیں اس میں ہلکا سا دھنیا جو ہری دھنیا ہے تاجے دھنیا واش کر کے میں نے کٹ کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور اسے بھی ہم اچھے سے بھوڑ لیں گے تیل میں اب اس میں ہلکی سی میں ڈال دوں گے کشوری میتھی لگ بھاک ایک چمج میں نے کشوری میتھی لیا ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں بہت ہی بڑیا سی خوشبوں آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ لگ بھاک یہاں پر پپ چکا ہے تو میں اس میں ہلکا سا پہلے پانی ملا دوں گی تاکہ ہمارا دہی جو ہم دہی والا پیسٹ ڈالیں تو دہی فٹے نہ پانی ملانی کا یہ ہی ہے اب میں اس میں ریڈی کا ہوا دہی والا پیسٹ ایڈ کر کے اچھے سے ہم اسے چلا دیں گے دہی والا پیسٹ ایڈ کرنے کے پاس اسے لگتار چلاتے رہے گا اتر وائز نہیں تو اس میں دہی فٹنی کا بھی تھوڑے بھو چانسز رہتے ہیں ہم نے پانی گری لیا تھا تو اب یہ دیکھیں کتا سندر اس میں آگیا ہے کلر یہ بہت ہی ریڈش کلر لائٹ کے قرآن آپ کو تھوڑا سا کم دکھ رہا ہوگا پر بہت بڑیا کلر آیا ہے یہ دیکھیں اب مسالے اچھے سے پک جائیں تو فرائے کیا ہوا ہم آلو ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم دو سے اتین منٹ کے لیے پکائیں گے تو جے جو ہے اسے ہم پہلے اس میں کچھ مسالے ملا دیتے ہیں پھر ہم اسے ڈھک کے پکائیں گے تو میں نے یہاں پر فریش ملائی لیے جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے گھر والی دودھ کی ملائی ہی ہمیں لینا ہے لگ بھگ میں نے ایک سے دو چمبج لیا ہے اور اسے ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر کے پکائیں گے یہ دیکھیں کپتا سندر کلر آگیا ہے اب تھوڑا سا ہم ہری دھنیا جو تاجی ہری دھنیا ہے اسے ڈالیں گے اور اب ہم یہ دیکھیں اسے ڈھگ دیں اور تین سے چار منٹ ہم اسے پکائیں گے تاک آلو میں اچھے مسالے چلے جائیں تو یہ دیکھیں کچھ کلر آگیا خوشبو بہت بڑی آرہی کشمیر کے دم آلو ہے نا ویسے ہی سیم بنے ہیں تو یہ دیکھیں آلو بھی پک چکے میں ہلکا سا آپ دوا کے بتاتی ہوں تو یہ آلو اب اچھے سے پک گئے میں ہمارا دم آلو اب ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا جو بچا ہوا دھنیا ہے وہ مکس کر دیتے ہیں اور اب ہم اسے ریڈی ہے یہ کھانے کے لیے اب اسے آپ چامل کے ساتھ رائز فرائے نان اور روٹی پراتھا تھپلے جس سے آپ بھی کھانا چاہے آپ کھا سکتے ہیں کمین خوض کے جرور لکھئے کہ سکتے ہیں سکتے ہیں